گولیوں کے بجائے امن کے گل کھلیں گے امریکہ اور افغان طالبان امن معاہدے پر پانچ بجے دستہ خط ہوں گے تقریب دوہا میں ہوگی اوائی سی یوپی یونین اور اقوام متحدہ کے نمائندے شریک ہوں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے افغانستان کو تعمیر نا کے لیے عالمی براجوی کی ضرورت ہوگی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اثار خیال دوہا میں امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیل ذات کی ملاقات امن معاہدے پر گفتگو وزیر خارجہ نے کہا امن کے لیے کوشش جاری رکھیں گے انڈونیشیا کے حمل سب سے بھی ملاقات افغان عوام نئے مستقبل کے موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں امریکی صدر ٹرمپ کا بیان کہا طالبان نے معاہدی کی پاسداری کی تو فوج واپس بلا لیں گے ایران افغان امن معاہدہ خراب نہ کرے امریکی وزیر خارجہ مائٹ پومپیو کا انتباہ افغانستان میں تشدد میں واضح کمی آئی ہے بھارت کی افغان امن میں درارے ڈالنے کی کوششیں نیدندر موڈی نے سیکسی خارجہ کو خصوصی تاسک پر کابل بھیج دیا افغان حکومت کو پاکستان کے خلاف اکسانے کا منصوبہ ہے شیخ رشید نے زلفقار علی بھٹو کو سیلیکٹڈ قرار دے دیا مخالفین کو مناظرے کا چیلنج دس مائی کو ایمل ون معاہدہ پر دستخط ہوں گے تمام کروسنگ ختم ہو جائیں گی ٹرین کی رفتار ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی وزیر ریلوے کی لاہور میں پریس کانفرنس آرمی چیف کی تاری جنرل باجوا پہلا جنرل نہیں ہے جس نے ایکسٹینشن لی ہے اور بہترین انسان ہے اور میرا ووٹر ہے اور باجوا اسے زبردست مین کوک لا گئی ہے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے شہریت کا کانون باپس لینا پڑے گا ہندو طوا کو دشتگردی قرار دے دیا حکومت کرونا وائرس کا خوف پھیلا کر مہنگائی سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے آٹا اور چینی چورو کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا رانہ سنا کی لاہور میں گفتگو کہا نیب کالا قانون ہے احتساب صرف اپوزیشن کا ہو رہا ہے راستے بند کیے جائیں ہر شخص کی سکریننگ کی جائیں شمالی کوریا کے سربراہ نے ہدایت کرتی عالمی دارہ سہت کا کہنا ہے کرونا کو روکنے کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے اقوام متحدہ کے سیکیٹری چنرل انٹونیا گوترس کا بھی صورتحال پر اظہار تشویر محل سنگارہ